امام الشیطان رجیم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوالذین آمنتی اللہ واتیو رسول وقال قُلِنْ کُنُنُ تَحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونَ يُبُرْبُونَ اللَّهِ وَيَغْفُرُ لَكُمْ ذُنُوهُ معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ آمال کی تین بنیادیں قبول ہونے کی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم رہی تو آمال قبول نہیں ہوگا پہلی چیز قبولیت عمل کی پہلی بنیاد ہے توحید عقیدہ کا دروست ہونا دوسری چیز ہے اس عمل کا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا اگر وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عبیدات ہے اللہ کے نبی نے کہا کُلِ وَتِتِنْ زَرَالَ کُلِقُلِ قَلَرَةٍ فِنَّار تیسری چیز اخلاص خالص اللہ کی رضا اور خوشتودی کے لیے یہ تین بنیادیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے ہیں اللہ رب العالمین ان تین چیزوں کی بنیاد پر عمل کو قبول کرے گا ہم رمضان المبارک کے آخر ایام سے گزر رہے ہیں ان آخر ایام میں جو چیزیں رمضان المبارک میں کی جاتی ہے ایک اعتقاف اور دوسرا عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہے کی جاتی ہے جیزیں مثلا کچھ لوگ اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں کہ روزانہ کے ایک دعائیں چھاپ لیتے ہیں اور ان دعائوں کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کہ جو معامولات تھے خاص طور سے دعا کے سلسلے میں تو کوچش یہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ مسلون اسکار کا انتخاب کرے دعا آدمی کی اپنی ضرورت اور تقاضی ہے اس کے مطابق کو ماند سکتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے تقاضی اور ضرورت کے مطابق الفاظ مل جائے لیکن اگر اس کی ضرورت کے مطابق الفاظ ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی دعا کوئی ہے اس میں قرآن میں کوئی دعا ہے حضرت اگر آدمی بیمار ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا ربی انیم سنیے ضروران دار حم الرحمین ضرورت مند ہے حضرت مصال اسلام کی دعا ربی انیل امان زلطہ علیہ من خیرین پکیر تو قرآنی الفاظ اگر وہ نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآنی الفاظ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے مسلوم دعائیں پڑھنا چاہیے اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی مہم سہتا سکتا ہے لیکن کیا آدمی دعاوں کی باقاعدہ اس دن کی پہلے روزے کی یہ دعا دوسرے روزے کی یہ دعا دوسرے روزے کی یہ دعا یہ لکھ کر کے چھاپ کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دے سکتا ہے اس کا اختیار کس نے دیا کہ آپ جو دعا پسند کر رہے ہیں آپ کو جو مانگنا ہے لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس دن یہ دعا مانگیں اس کی ترغیب آپ اس وقت تو دے سکتے ہیں جب کتاب سنتیں ثابت ہو ورنہ آپ ایک عمل کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس روز یہ کیجئے کیا تیس دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عامال سالحہ ثابت نہیں ہے کیونہ عامال وہ کرنا ہے اسی طریقے سے اعتقاد کے سنسلے میں بھی بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں بعض لوگوں نے اس میں اتنی شدت اختیار کی ہے اعتقاد کے معاملے میں کہ ضرورت پر بھی جیسے غصت کرنا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہیں یہ ہے کہ اگر آدمی غصت کرے تو اس کو ایک دن کا اعتقاد تک کیا کسا کرائیا گیا عجیب حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد میں گواہ کرتے تھے اور آپ اپنا سر ہجرے میں کر دیتے اور ام الممنی نظر پر عائشہ زدی کا آپ کا سمدھولا نیا کرتی تھی یہاں تو مسجد کے اندر ہے آج کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک روز اگر آدمی نہ نہ آئے تو بے چینی اور بے قراری رہتی ہے عبادت کے طرف طبیعت ویسے معاہل نہیں ہوتی ہے مزاج یہ ہے دوسری چیز خواتین کا گھر پہ اعتقاد اس کا کوئی سیموت کتاب سنت سے نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا ہے خواتین کو اگر کرنا ہے تو گھر میں خوب عبادت ریاست نوافل خوب کریں لیکن اس کا کوئی سبوت نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک مرتبط اعتقاد کے لئے باقاعدہ خیمہ لگایا ام الممنی نظرت عائشہ زدی کا نے ان کے بازوں میں خیمہ لگا لیا دیگر امہات الممنی کو معلوم پڑا تو لائن سے سب نے خیمہ لگا لیا اللہ تعالی نے جب آئے آپ تشریف لائے اور آپ نے خیموں کی کتار دیکھی تو کہا یہ کیا ہے تو کہا یہ اممہات الممنین کی خیمہ تو وہ لئے سب کی خیمہ کھول دی وہ ذرا سا مقابلہ آرائی کا ماحول بن گیا تھا تو کہا سب کی خیمہ کھول دو لیکن حضرت عائشہ اور دیگر اممہات الممنین کا اعتقاد کا جو ثبوت ہے تو مسجد نبی میں اللہ تعالی کے خیمے کے بازوں میں خیمہ لگے میں نے اس سے پہلے قدر سے کہا بہت اعتقاد کے ساتھ دوسری بات اعتقاد کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا اور خوشتہدی حاصل کرنے کے لئے خوب عبادت کرے خوب توبہ اور استقفار کرے اور خالص ہر وقت تو کم سے کم سوئے کم سے کم گفتگو کرے کم سے کم اس کے حضرے کے بھی باہر نکلے خالص اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو حفظ کر دے ہمارے ہاتھ اعتقاد کا عجیب و غریب معاملہ ہے کافی دن ہوتے چل رہا ہے کچھ پیر حضرات اور کچھ لوگ اجتماعی اعتقاف کرتے اب اجتماعی اعتقاف کا جو معاملہ ہے اعتقاف اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ سے اپنا دے لیکن آپ کے مسجد نبوی میں اعتقاف کرنے کے لئے اقوبہ سے مکہ سے لوگ نہیں آتے تھے اپنے اپنے علاقے کے مسجد میں اعتقاف کا مقصد عبادت کرنا ہے بھیڑ بار نہیں جب آپ کی پرائیویسی آپ کی تنائی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا مسجد کے اندر کس بنیاد پر پردہ لگائی آتا ہے ترہائی اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پتہ چلا اعتقاف میں بیٹھے ہیں تو بھائی مہتقیبین کو دعا یاد کرائی جارہی ہے دیکھئے دعا یاد کرنا نہ عبادت کا طریقہ بتانا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر نقدوں کیا جائے تنقید کی جائے لیکن آپ اعتقاف کے لئے بیٹھے ہیں مدرسے میں کلاس میں نہیں بیٹھے ہیں اس کے لئے سال بھر ہے پھر اس میں اجتماعی کچھ ورود کیا جاتے ہیں حق کی بھری جا رہی ہے کچھ اور ہے اللہ کے نبی ظلالہ علیہ وسلم نے معتقب کے لئے کہا ذکر کرنا ہے تلاوت کرنا ہے عبادت کرنا ہے توبہ اور استعبار کرنا ہے اور اللہمہ انکہ ابون تحق بلبوہ بابون انکرادی اعتبار سے پڑھنا ہے لیکن یہ سب چھوڑ کر کے وہ چیزیں کرنا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اور اعتقاب کی روح اور اعتقاب کے مقصد کو جو ذر پہنچانے اور نقصان پہنچانے والے ہیں اس میں تنہائی اللہ سے رجوع اللہ ہر وقت تو عبادت اور ریاضت توبہ اور استعبار تلاوت نوافل کی کسرت یہ سب چیزیں کرنا ہے خالص آدمی اللہ کے لئے ہو جائے یہ ہے اعتقاب اللہ کے نبی ظلالہ علیہ وسلم نے اعتقاب کے جو مصفونہ حمالے وہ کرنا چاہیے تیسری چیز ہم بالکل آخری ایام میں ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ظلال مبارک کا جب ایام ختم ہوتے تو آپ کی عبادت سے تو پھل جاتی اس کے ساتھ ساتھ عید الفتروں کی نماز سے پہلے آپ صدقے پتر ادا کرتے اور اس کو ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا گیا حکم دیا ہے صدقے پتر ہر شخص پر اگر ایک گھر میں کوئی بچہ اسی دن پیدا ہوتا ہے عید کے روز تو اس کا بھی صدقے پتر اس گھر کے ذمہ دار کی طرف سے ادا کیا جائے گا اگر آپ کے ماتہتین جو ہیں آپ کے بطیدے بھانگے بھی اگر آپ کے ماتہتین ہیں تو ان کا بھی صدقے پتر ادا کیا جائے گا ہر شخص کی طرف سے اور یہ گربہ اور مساکین کو دیا جائے گا صدقے پتر جو ہے اس میں دو ناب بتائے جاتے ہیں ایک ناب ہے بہت چھوٹا اس میں بہتتا ہے ایک کلو چھ سو چھ سٹھ گرام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک مرتبہ اس پر بحث چلی کی کتنا آدھا کرنا ہے تو ایک سا جو ایک ناب ہے عربوں میں پائے جاتا تھا اور ہمارے مالک آؤں کے اندر بھی ڈاکٹر اقبال جو دکتور اقبال ہے ان کے پاس وہ ناب جو صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے نسد در نسد آئے ان کے پاس وہ بھی اس میں اگر نابا جائے تو دو کلو چھ سو چھ سٹھ گرام کے آس پاس ایک آدمی کا فترہ بیٹھتا ہے ایک سب صبح آپ کے گھر میں جتنے اپرات ہیں اتنے اپرات کا دو کلو چھ سو چھ سٹھ گرام فترہ یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے اس لیے اس میں بہت بھاریک حساب نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو اس کی وجہ سے علم ہوئے کہ بہت بڑی تیداز مطلب سمجھتے ہیں ہنڈرڈ پرسٹ کے آس پاس ایسی ہیں پر ہیڑ تین کلو پکڑ کر کے نکال دیتی ہے جو زائد ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے فترہ وہی چیز دینا چاہیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم اچھے سے اچھا آلہ سے آلہ راشن گیہوں کھاتے ہیں وہی گیہوں دیں نچلے ترجے کا حلکہ راشن کے گیہوں نہ دیں جو ہم کھاتے ہیں ہم راشن کا کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم وہ دے سکتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں اگر ہم چاول دینا چاہے تو ہم جس قولیٹی کا چاول کرتے ہیں وہ قولیٹی کرنے میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک کا ہے پہلی چیز تو وہ دینا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ گلہ دیا جائے دیکھیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائیسہ بھی تھا دینار دینام سکتے لیکن اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ سے گلے ہی کا ثبوت ہے کہ آپ نے گلہ ہی دیا ہے اس لیے جو کھا رہے ہیں وہی دے ہوئے دوسری بات کچھ لوگ ہمانے یہاں ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے اور ہمیں کرتے بھی ہیں شاید کہ ایک سے دو روز کم لو یا آٹھ روز چار روز پانچ روز کم لو ادل پتروں سے فترہ جمع کرنے لگتے ہیں یعنی پترے کا پائیسہ اب جب پائیسہ جمع ہو جاتا ہے تو اس پائیسے میں وہ پیکٹ بناتے ہیں تھوڑا سا شرخورمے کا سامان لے کر آئیں گے اور پورا پیکٹ بنا کر کے گریبوں کا گھر دے دیں گے یہ طریقہ ضرورت نہیں ہے اس پر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات فترہ جو ہے ایک ورد کی طرف سے دو کلو چھ سو چھ سٹھ گرام ہے اب آپ کے پائیسے سے بادام لائے گئے یہ تو کتنی ملتے ہیں اب دو دو کلو چھ سو چھ سٹھ گرام کون منا کرتا ہے لیکن آپ اس پائیسے میں جب لانے جاتے ہیں تو کتنی ملتے ہیں دو کلو چھ سٹھ گرام ملتے ہیں ایک آدمی کا فترے میں کتنا بیٹتا ہے جوئیے نام اس لیے کھانے والی عشقیہ دینا چاہئے میں ایک اور بات کہوں یہاں جو بدل دیتے ہیں ہمارے یہاں لوگ جیسے عقیقہ ہے اب لوگ آ کر کے سوال کرتے ہیں اس میں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کی قربانی میں عقیقہ جس کا کوئی سموت قرآن و حدیث سے کوئی سموت صحابہ کے کسی عمل سے نہیں ہے ایک جان دینا چاہئے بڑے جانوار کا جو عقیقہ ہمارے یہاں روایت پڑ گیا لوگوں میں حضرت آئیشہ صدیقہ کے پاس ان کے بھانجے آ کر پوچھے کیا میں اپنے بچے کے عقیقے میں اونٹ زبا کروں حضرت آئیشہ صدیقہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا آپ نے ارشاد ترمایا بکری یا بکرہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے کیا ہے تو میں اگر میں اونٹ زبا کرلوں تو گوشت زیادہ ہو جائے گا تو کہا تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اونٹ تھا اور آپ نے آخر سال سو اونٹوں کی قربانی کی کتنے سو ان کے بھی بڑے بڑے خانوادے تھے تو خانوادے کو منٹن نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو منٹن کرنا ہے تو آپ دوسرا دانوار کریں گے خیر وہی دینا ہے اس لیے فطرے میں بھی گیہوں دینا چاہیے فطرہ دینے کا جو وقت تو ہے نماز ہے عید الفط رتے پہلے لیکن اگر کوئی شخص ایک روز پہلے دو روز پہلے بھی نکالنا چاہیتا ہے تو نکال سکتا ہے واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے بعض لوگ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ اچھی قسم کا گیہوں چونکہ وہ دیتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ پطرہ جن کے یہاں جاتا ہے وہ لوگ اس گیہوں کو پیساتے ہیں تو اس میں ایک آدھ روز لگ جاتا ہے پیسنے اور اس میں اور پھر اس کو عید کے موقع پر استعمال کرتے ہیں اگر وہ قوالیٹی عالی ہوتی ہے تو ایک دو روز پہلے دے سکتے ہیں کسی شہر میں اگر ایک آدمی ہے جہاں پر کوئی فطرہ لینے والا یا مسلمان وہاں پر نہیں ہے یا کوئی مستحق نہیں ہے تو وہ دوسرے شہر کے اپنے قریبی عزیز کو پیسہ بھیج دے ہوئے اور اس سے کہے اناج خرید کر کے تو وہ فطرہ تقسیم کر دے دوسرے کے ذمہ اس کو ڈالا جا سکتا ہے اگر کچھ ذمہ دار اور نگران قسموں کے لوگ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اناج جمع کر کے غریبوں اور مستحقین تک پہنچا دیں گے تو آپ اپنا اناج بھی ان کو دے سکتے ہو تاکہ وہ غربار مساقین تک پہنچا دے ہوئے اس لیے کہ حضرت ابو حریرہ اور دیگر صحابہ سے جو روایت ہے کہ رات میں ایک شیطان گے ہو اناج جو تھا اس کا ڈھیر تو وہ آ کر بھڑنے لگا اور اس کو پکڑا تو اس نے آیتال کرسی بتائی تو اس اناج کا ڈھیر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے وہ فطرے کا گے ہو تھا جو جمع ہو گا تھا تو اس لیے اگر کوئی گروپ کوئی نظر ہوتا ہے ایسا بہت المال کا یا ایسا کچھ تو آدمی اپنی آسانی کے لیے وہاں دے سکتا ہے ویسے یہ نیکی ہے کوشش کرنا چاہیے کہ خود اپنے قریبی رشتہ ظالم میں پر نظر ڈاوڑائیں گلی محلے کے علاقے میں نظر ڈاوڑائیں اور پھر مستحقین تک کہ خود پہنچائیں بقیہ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی اللہ رب العالمین سے دعائے کہ رب العالمین سارے حکامات کو تیری نازل کردہ ہدایت اور تیرے نبی کے بتائیوئے طریقے مطابق کرنے کی توفیق دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے رب بنا لا تزقلو بنا بعد زدیتنا و حملنا